بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ کیپرل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل اور scstrade.com ویوز میں شروع کروں گا اس بات سے کہ ہماری مارکٹ کے اندر تھوڑے وولیمز جو ہیں وہ کم ہیں ویمزان کی آمد آمد ہے تو وولیمز تھوڑے سے مجھے کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انڈیکس جو ہے وہ 39,000 750 سے نیچے نہیں آنا چاہیے یہ ایک میجر سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ رہنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل نوائز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک پچھلے دو تین دنوں سے میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تابتل ایک نظر آتا ہے حکومت کا یہ جو متاقرات چند رہے ہیں اور اس سے آگے کوئی ایک چیز تھو نہیں ہوئی کوئی بریک تھو اس کے بارے میں ہمیں کچھ این نہیں ہے گو کے اڑتی اڑتی ڈاو صاحب کے طرف سے کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ نہیں ہم معاملات آجے چل رہے ہیں لیکن جو اس وقت تدزیہ کار ہیں مختلف میڈیا پر وہ کافی اس حوالے سے سکیپٹسزم کا شکار ہیں تھوڑی پریشانی ہے اس کا جواب میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ابھی فیلان ہمارے پس کچھ مہینے ہیں جون تک جس میں کہ ہمیں ری پیمرز دینی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی شہد پالیسی یا منسٹری فائنینس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ڈیلے بھی کر سکتا ہے یہ میری درائے ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہرحال یہ بہت ضروری ہے یہ ہو جانے چاہیے تاکہ ہمارے بزنسز کو ہمارے ٹریڈ ہماری انڈسٹری کو ایک مذبت پیغام پہنچے باہر کے انڈیسٹرز کو ایک مذبت پیغام پہنچے اور جو ہمارے فرینڈلی ممالک ہیں جن سے کہ پیسے ہمیں آنے فروز آنے ہیں ان کو بھی ایک اعتماد آ جائے پاکستان پہ لیکن بہرحال جو ایک ہجانی کیفیت ہے سیاسی وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اب معاملات جو ہیں وہ واپس سپرین کورٹ کی طرف چلے گئے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اثرانداز ہو سکتی ہیں ہماری مارکٹ کے اندر تو ہماری جو مارکٹ ہے وہ انڈویسٹرز پیرڈائز رہے گی یسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو لاغز میں وارن موفے کا ذکر کیا کہ جب لوگ پریشان ہوں تو آپ کو گریڈی ہونا چاہیے اچھی یہ بلو چپ سٹاکس کے لیے میں نے یہ چیز ایڈ کی بلو چپ سٹاکس کے لیے کیونکہ ہماری بلو چپ سٹاکس سے ہماری اچھی جو کمتیاں ہیں ٹاپ کمتیاں ہیں وہ بہت اچھے پرائیس ارننگ پی ملٹپل اور اس کے علاوہ جو دوسرے ریشوز ہیں پرائیس ٹو سیلز ان پر دستیاب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس حساب سے دو ویڈیو لاغز کی ہیں جو کہ سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے تھے ایک میں نے ایوی پر ٹن بتایا ہماری جو کمتیز ہیں ان کے بارے میں بہت سارے جو ہماری کمتیز ہیں وہ انٹرپرائز ویلیو پر ٹن پر بہت سستی ہیں میں نے اس حوالے سے بات کی تھی اور پھر میں نے بتایا کہ دوزر بیس اور دوزر اکیس میں جو سیمنٹ کمتیز نے یعنی کیپٹل ایکسپینٹسر کی تھے یا ایکسپینشنز کی تھی تو ان کا اب سیلز پہ مینگنیفائیڈ اثر وہ اب آنا شروع ہو جائے گا دوزر دیس کے کارٹرز میں اور پھر دوزر چوبیس میں یہ میں نے اس حوالے سے بات بھی کیتی ہو پھر ہم نے اس پہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفوضات پہ ہم نے اپنی ریپورٹوں کا اجرہ بھی کیا تھا آپ وہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نوا چونکہ گو کے موسم دہ بہتر ہے کراچی میں تو بہت اچھا موسم ہے رمضان کی آمد آمد ہے اس وجہ سے لیکن ایک چیز جو مجھے یہ ہے کہ جب بھی سمر سیزن پاکستان میں آتا ہے گرمیاں آتی ہیں تو لوگوں کی جو ایک نظر ہوتی ہے وہ پاکستان کی جو الیکٹرونک اپلائنسز بنانے والی کمتیز پہ ہو جاتی ہے اس میں پہل سب سے بڑی کمتی ہے پاک الیکٹرون تو میں یہ دیکھا تھا کہ کافی مطلب ڈسکاؤنٹڈ ویسے ہوتے ہیں ان کی ورائسز لیکن ٹیکنیکلی میں یہ دیکھا تھا کہ ویکلی پہ بہت اچھا ویکلی ایمی سیڈی پہ بڑا اچھا مجھے دیکھا تھا گو کے ڈیلی پہ اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا تھا تو یہ درہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگا کہ سمر سیزن میں سب ہی لوگ پیل کو ویچ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو عید کے بعد شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں پورے ملک میں یہ تین چار پانچ مہینے چلتے ہیں اور پھر سمر بھی ہے تو یہ جو الیکٹرونک اپلائنسز بنانے میں اب پاکستان میں بھی جدت آ چکی ہے اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اس کے علاوہ ایک دوسری کمتی بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ پچھلے سالوں میں نظروں میں رہی ہے انویسٹرز کے جیسے کہ ویفز کی اب ایک کمتی ہے ویل تو وہ بھی اپلائنسز جہاں وہ بنانے کشم میں ہیں اور سیلز رپورٹ کرتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سمر سیزن ہے یہ آئے گا تو ان کے اپنے الگ ایک ڈائنیمکس ہو سکتے ہیں آپ ستینڈرڈ کیاپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجے اور یہ جو مسکورہ کمتیاں میں نے بتائی ہیں آپ ان کے سناپشورٹ پہ جا کے فائنانشلز کو دیکھئے آپ کا شکریہ موسیقی